اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز ہماری گفتگو ہوگی اعتقاف کے فضائل اعتقاف کے مسائل اور اعتقاف کی اقسام کے اوپر سب سے پہلی بات سمات فرمائی رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا رب کائنات نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کو تاقیب فرمائی کہ اے ابراہیم اے اسماعیل ایسے کیجئے گا کہ ابتواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک فرمائیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اعتقاف کا کتنا مقام ہے اعتقاف کا کتنا شان ہے کہ رب کائنات اپنی انبیاء میں سے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو تاقیب فرما رہا ہے کہ اعتقاف کرنے والوں کے لیے بھی میرے گھر کو صاف حکمائیے اور حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو اہم و اعتقاف کی اہمیت کو اس طرح اجاگر فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کے آخری دس دن اعتقاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے ظاہری طور پر اور آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کی ازواج بھی جو ہیں وہ بھی اعتقاف فرماتی نہیں اور یہی نہیں بلکہ حضرت عبورانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں قَالَ كَالَ النَّبِيُّ يَعْتَقِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الَّذِي كُبِدَ فِيهِ تَقَفْ عَشْرِينَ جَوْمًا حضرت ابو لہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال مارے رمضان مبارک کے آخری دس دن اعتقاف فرماتے تھے اور جس سال حضور کا بسال ہوا اس سال اللہ کے نبی بیس دن آپ نے اعتقاف فرمایا اور یہ نہیں بلتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرماتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَانَ يَعْتَقِفُ الْعَشْرَ الْعَوَاصِرَةَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ عَرَانِ عَبْدُ اللَّهِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کے آخری دس دن اعتقاف فرماتے تھے اور حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی یہ وہ جگہ ہے مسجد میں جہاں اللہ کا نبی اعتقاف فرماتا تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ اعتقاف کا فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اعتقاف بیٹھتا ہے ایک تو وہ گناہوں سے رک جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اعتقاف بیٹھ جاتا ہے جو عام زندگی میں وہ نیکی کے کام کرتا تھا رب کائنات اعتقاف بیٹھنے کی وجہ سے مسجد میں ہوتے ہوئے بھی اسے وہ دنیا کے نیکی کے کاموں کا سواب عطا فرماتا رہتا ہے سبحان اللہ یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے اور آپ آئیے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان مبارک میں دس دن اعتقاف کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رب کائنات اسے دو حج اور دو عمروں کا سواب عطا فرما دیتا ہے اور حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منی اعتقف ایمان و احتسابا غفر لہو فرمایا کہا لوگو جو بندہ پوری امانداری کے ساتھ احتساب کے ساتھ اعتقاف کرتا ہے رب کائنات اس کے گناہوں کو مافرما دیتا ہے تو یہ تو فضائل تھے اعتقاف کے اب آئیے کچھ مسائل کی طرف اور اعتقاف کی اقسام کی طرف بھی اعتقاف کی بسیکلی تین قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے اعتقاف واجب ایک اعتقاف سنت اور اعتقاف ایک اعتقاف جو ہے وہ نفل ہے سب سے پہلی بات اعتقاف واجب کے اوپر بات کرتے ہیں اعتقاف اے واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کی انسان منت مانے نظر مانے اور وہ زبان سے کہے کہ میں فلان دن یا اتنے دن اعتقاف کروں گا تو وہ اعتقاف انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں منت کا اعتقاف جو ہے وہ مرد مسجد میں کرے گا اور عورد جو ہے وہ مسجد بیت یعنی گھر میں جو اس نے عبادت کے لیے مخصوص جگہ کی ہے وہاں پہ اتقاف کرے گی اور اتقاف سنت سماعت فرمائیے کہ اتقاف سنت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری اشرہ میں اتقاف سنت علیل کفایہ ہے اگر سب ترک کر دیں تو سب گناہگار ہوں گے اگر شہر میں سے ایک بندہ بھی جو ہے وہ اتقاف کر لے تو سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا اور اس اتقاف میں یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ بیس رمضان مبارک کو غروبِ آفتاب سے پہلے اتقاف کی نیت سے مسجد کی اندر موجود ہو اگر بیس رمضان مبارک کو وہ غروبِ آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو وہ سنتِ موقعہ ادا نہ ہوا اتقافِ نفل کیا ہے اتقافِ نفل یہ ہے کہ اتقافِ بھاجب اور اتقافِ سنتِ موقعہ کے علاوہ جو اتقاف ہوتا ہے وہ اتقافِ نفل ہے اور اس اتقاف میں یہ بات یاد رکھئے کہ یہ مستحب ہے اور سنتِ غیر موقعہ ہے یعنی اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے بلکہ انسان جب مسجد میں داخل ہو اس وقت وہ نیت کر لے نوائی تو سنتِ اتقاف تو اس کا اتقافِ نفل ہو جائے گا موسیقا